بارد سرکار مطلب یہ کسانوں کے جو اوپر جو کوہڑا اٹھا ہے کسانوں کی جو کسان کا بڑا ہو پائے گا بچ جائیں گے ہمارا مطلب اتنے کہنا ہے میں کھڑا ہو کے کہہ دوں ایسے میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا جو بنیادی جو شنکے ہیں ہمیں مودی سرکار کہتی ہے کہ یہ قانون ہم کسان کے بھلے کے لیے لائے تیرہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی منتری تین تھے اس میں ہمارا سوال تھا تھے کون سے کسان نے آپ سے یہ بھلا کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی یا کون سے ارگنائزیشن نے بھلا کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی دوسرا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بچولیوں کو نکالنے کے لیے ہم نے یہ قانون لائے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈیفائن بچولیا ہمارے پنجاب اور ہریانے کا مارکٹنگ سسٹم this is one of the best in the world تو وہاں پہ جو آڑتی ہے وہ کیا کرتا ہے ہم ٹرالی لاتے ہیں وہ کھالی کرواتا ہے اس کی صفائی کرواتا ہے اس کو ریٹ لگوا کے گھرید ایجنسی سے پھر اس کو بوریوں میں بھرکے ان کو ٹرانسفر کرتا ہے تو ساری پیمنٹ لے کے کسان کو دیتا ہے اگر وہ پندرہ سو روپے خریدے اور انیس سو پچی کا بل بنائے پھر تو بچولیا ہوا اس نے یہ ساری سارویس دی اس کے لیے اس نے اپنا کمیشن لے لیا اس نے سارویس پرووائیڈر اس نے اپناکات کیلئے خرید ہوا آپ نے بھارش سرکار کا جو ٹریڈ اور کاممیشن لوگن لے بچولیا ہوا ہر کام کے لیے بچولیا رکھے ہوا terminji بھارست سرکار کا کہیں بھی کوئی سودھہ ہو بگیر بچولیا کے نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہیں سروالی Hydro اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو قانون بنایا ہے ہم نے ایک دیش ایک منڈی بنا دی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی سکس میں ہم نے ایک ایجیٹیشن لڑا جب زونرل رسٹکشنز تھی ہم پنجاب سے باہر گئے ہوں نہیں لے جاتے سکتے تھے ساڑھے چودہ سو کسان چالیس چالیس دن جیل گئے اور دوسری طرح ایک ہائی کورڈ میں کیس ڈالا جس نے نومبر سیونٹی سکس میں فیصلہ دے دیا کہ سرکار کسی بھی کسان کو روک نہیں سکتی وہ اپنی پیداوار دیش کے کسی بھی کونے میں کتنی ماترہ میں جب جی چاہے وہ لے جا سکتا ہے اس کو آپ سٹاکسٹ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنا خون پسینہ بہا کے پیدا کرتا ہے تو سیونٹی سیونٹ میں جب جنتہ سرکار آئی تو پہلا پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے کہ دیش میں سارے دیش کا ایک زون ہوگا ہم نے پوچھا کہ بہار سے پیڈی پنجاب میں آتی ہے یوپی سے پنجاب میں آتی ہے یوپی سے گہیوں پیڈی پنجاب اور حریانہ میں آتی ہے کوئی پبندی نہیں ہم اپنا کنوں بنگال میں بینگلور میں بیجتے ہیں کوئی پبندی نہیں ہمارا یہاں تک دلی تک ہماری پہنچ ہے عام کسان کی سبجیمنٹی ازاد پر میں لاتے ہیں کوئی پبندی نہیں پیاز کیلہ سنترہ مہراشتر سے سارے دیش میں جاتا ہے کوئی پبندی نہیں سیب ہمارچل سے جمہو کشمیر سے سارے دیش میں جاتا ہے کوئی پبندی نہیں آپ نے کیا نیا کام کیا ایکچولی کوئی پبندی ہے نہیں اپنے کارپریٹس کو خوش کرنے کے لیے انہیں اور کوئی لاجک نہیں ملتا تھا تو کہا کہ ہم نے تو ایک دیش ایک منڈی دے دی ریالیٹی یہ ہے کہ ایک دیش دو منڈیاں بنا دی ایک منڈی ہے which is governed by a.p.mc act کسی قانون کے تحت سال سال سے وہ کام کر رہی ہے جو tried and tested ہے ہر کسان کو اس کی سمجھ ہے ایک منڈی جو انہوں نے منائی اس میں قیدہ قانون ہی نہیں کوئی بھی آدمی اسے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں وہ صرف اپنے پین کارڈ سے یا کوئی بھی گورنمنٹ آف ہنڈیا کے جو ادھکارت ڈاکومنٹ آؤس سے کہیں بھی کتنی بھی کراپ کسی قسان سے خرید سکتا ہے کھیج سے خرید سکتا ہے گھر سے خرید سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کوئی امیر آدمی چار گاؤں کی گیوں خرید کے لے جائے بعد میں پیمنٹ نہ کرے کوئی پرویجن نہیں کہ ہم اس کے غلاب کورٹ میں جا سکتے ہیں صرف ایس ڈی ایم کے پاس جائیں گے ایس ڈی ایم بھی کچھ نہیں کرے گا وہ ریکنسیلیشن بولٹ بنائے گا ریکنسیلیشن بولٹ جس سرکار کی جس پارٹی کی سرکار ہوگی اس کے لوگوں کا ہوگا وہ اپنے اپوننٹ کو حریس کریں گے تو اس کے غلاب کوئی کاروائی نہیں اگر نہیں ہوئی تو پھر لیپٹی کمیشنر کے پاس جائے گا اس سے آگے وہ کسی کوڑ میں نہیں جا سکتا تو ہم نے کہا یہ کسان کو لوٹنے کی ایک الگ چال ہے سیکشن وائز ہم نے ٹوٹل سارے ایکس کو بھارت سرکار کے منطریوں سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے ان کو ڈاکومنٹ ساتھ دے دیئے آج تک سرکار کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کانٹریکٹ اگری کلچر کے لیے ہم نے ایک نیا قانون دے دیا ہمارے پاس مثال ہے ہم گنہ بیجتے ہیں تو ہمارا شوکر مل سے کانٹریکٹ ہوتا ہے شوکر مل والے دو دو سال پیسے نہیں دیتے کسان اس کا کیا بگاڑ لیتا ہے ایجیٹیشن کرنی پڑتی ہے اور ساڑھے آٹھ پرسنٹ ریکبری پہ گنے کا دام تیہ ہوتا ہے اگر ریکبری زیادہ ہو جائے تو اندہ اینڈ آف دا یئر اس کی ریبریج ریکبری کے حساب سے ایڈیشنل کین پرائش دینے کا پرافدان ایکٹ میں ہے کبھی کسی نے نہیں دی تو ایسے ایکریمنٹ جو آپ ہمارے کرواؤگے ان کے اس میں لکھ دیا کہ وہ ایکریمنٹ رد کر سکتا ہے اگر جب کراو پائے گی اس کے کوالٹی پہ اس میں جو پیسٹی سائیڈ ریسیڈو ہے اس بہانے کسی نہ کسی بہانے وہ رد کرے گا تو جو اس کو خاد وغیرہ جو اس کے لیے پیسہ دیا ہوگا کسان کو اس کے لیے وہ جائے گا اسٹی ایم کے پاس اس میں اس کے خلاف لکھ رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ کرکی نہیں ہوگی جمین کی لیکن جو سیکشن پندرہ میں لکھا ہے کرکی نہیں ہوگی اس کے اگلے سیکشن میں لکھا ہے کہ اگر اسٹی ایم اس کے خلاف کسان کے خلاف فیصلہ دیتے that amount can be recovered under land revenue act land revenue act کا مطلب ہے کرکی ہوگی وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں تو essential commodities act میں amendment کرکے total کھلی چھوٹ دے دی ہمارے سے خرید دیں گے گے ہوں انیس سا روپے stock کرکے رکھ لیں گے جب کنسیومر کے پاس جائے گا اس کی کوئی stock limit نہیں کوئی اس کا حساب چیک نہیں کرنا جب کنسیومر کے پاس جائے گا وہ اس سات ہزار روپے کونٹر پکے گی یہ آج ہمارے دیش کے کنسیومر میں سمجھ میں نہ آئے لیکن in the long run کنسیومر بھی مرے گا producer بھی مرے گا ہم سرپلس مارکیٹ میں ہیں پنجاب میں پیٹ اور پیٹی سب سے زیادہ پیدا کرتے ہیں اگر گورنمنٹ کی خرید بند ہو گئی یہ کہتے ہیں ایم ایس بھی رہے گی ایم ایس بھی رہے گی اس وقت تک جب تک سرکاری خرید رہے گی جب تک ان کا competitor جو پرانا سسٹم ہے وہ رہے گا جس دن پرانا سسٹم ختم ہو گیا مارکیٹ چھوڑ گیا تو اس کے بعد اس کے بعد وہ اپنے جو کارپریٹ ہاؤس ہے وہ اپنی مرجی سے کرید دے گا دام کریش کر جائیں گے سٹیٹ کی ایکانومی بھی جائے گی کسان بھی جائے گا دلوار ساتھیو ابھی مربیر سنگل آتے وال پریزیڈڈ بھارتی کسان انہیں بنجاب تو ابھی کوششن آنسر کا کیوں کہ سنسٹ ہو رہا ہے کوششن آنسر لے لیتے ہیں تین سپیکرز ہمارے بول دیئے سو پل ریکس جی جو ہمارے آگتے ہیں سیدھا جیسے بھی پوچھ رہے ہیں سوال راجیوان صاحب اگزام چال دیئے ہیں کنگرس اس طرح اگزام لگتے ہیں کچھ کٹھٹ پنچیاں بھی گل کے جانتے ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں ہم نے کبھی پچھلے دو مینے ریلوے ٹریکس پہ بیٹھے رہے کسی بھی پولیٹیگل پارٹی کو ہم نے اپنی سٹیج استعمال نہیں کرنے ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تو کوئی نو کوئی تلجام لگائیں گے جہاں تک کنٹرڈ پنتیوں کا سوال ہے ہمارا اس سے کوئی باستہ نہیں نہ کٹرڈ پنتیوں کا اس اندولن سے یہ کسانوں پہ یہ تبعہ لگانے لگانے لگاتے وقت میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بیشرمی سرکار کر نہیں سکتی اتنی بڑی گیدرن میں لوگ آ جاتے ہیں کئی بار ایکسپلائٹ کرنے کو لیکن اوبرال یہ ستیتی کہیں نہیں آپ مل کے دیکھ سکتے ہیں وہ سیدھے ساتھے کسان ہیں جو یہاں آئے ہیں ان کو اپنے فیوچر کا فکر ہے اس لیے وہ یہاں آئے بیٹھے ہیں جو ایسے لوگ ہیں وہ بڑے تیز ہوتے ہیں وقت کا فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چیک کرتے رہے ہیں آج ہم نے کچھ کمیٹیاں بھی بنائی ہیں ولنٹیئرز کھڑے رہیں گے جگہ جگہ پہ آج بنا دی ہیں کمیٹیاں ایسے لوگوں کو سب کو چیک کرنے کی پھر آپ کو شاید معلوم نہیں تین ستمبر کس اگریکلچر سیکٹری کی میٹنگ تھی اس دن منتری بھیج دیئے پنجاب میں ہمیں بلا لیا یہاں ہم اس میٹنگ میں واک اوٹ کر گئے تھے اس کے بعد تیرہ نومبر تیرہ نومبر کو یہاں میٹنگ تھی اس میں تین منتری تھے پریوش گوئل نرندر سنگھ تومر اور سوم پرکاش تین منیسٹر تھے سارا دن ساڑھے تین گھنٹے ہم نے بحث کی ان کے پاس کوئی جواب نہیں لیکن اس کے بعد آج جو میٹنگ انہوں نے ہمیں کل کہا تھا کہ آپ کے ساتھ منڈے کو انہوں نے بولا تھا میٹنگ کریں گے جب لیٹر آئی تو اس میں کنڈیشن ڈال دی اس لئے ہم نے اس کو ریجٹ کر دی اس لئے ہمیں کلیر کر رہے ہمیں کلیر کر رہے ہمیں کلیر کر رہے ہمیں کلیر کر رہے تو اس بات کو شیو کمار ککا شیو کمار ککا آر ایس ایس کے کسی سمیں کسان ونگ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں لیکن ان کا یہ کلیر کر لیں سبی بھائی ان کا اسی پر کسانوں کے مدوں پر شیو راج چوہان جی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہوئے کہ کسانوں کی جو مانگ ہے وہ پوری کی جائے جب انہوں نے کسانوں کی وہ مانگ موری نہیں کی ان کے خلاف اندولن کیا اور پورے کا پوری راجدانی کو ٹریکٹروں سے جیسے آج ہوا ہے ایسے انہوں نے بلوک کیا اور اس کے بعد ایجیٹیشن بڑی تو ککا کے پانچ کسان گولی مار کر بی جے پی سرکار نے قتل کر دیے تو بتائیں ہمارے ہمارے جس تو سیورا جو آنسے پرسنل رنجیس کا معاملہ بھی بتا کھوں سے مہتے ہیں مکیش خنہ مکیش خنا نے کہا ہے کہ کسان بیٹھے نے سارے لوٹو نے اینا نو دیش دے انداتا نی کیا جانا چاہید ہے ریڈیکل نے تے جیڑی کنگنا رناؤتا ہے انہیں ساڑھیاں بی بیاں تے ٹپنی کیتی جنیاں کسان سنگر نے کی او ساریاں سو سو روپے دے آڈی دے لیاں دیا گئی آنے دیکھو جیڑے جیڑے آن داتے دا پیدا کیتا آن کھا کے ایسی باتیں کرتے ہیں ایکچولی وہ لوکریٹیو لائف جینے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں گاؤں کی لائف بیمار ہے وہ جس کے ہم نندہ کرتے ہیں ہم نندہ کرتے ہیں بیان دیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ کسان جو ہے باتشیت کی بات کریں ایسی ہے جو ہم نے نیگوشیشن سے کبھی اتراز نہیں کیا ہم سپٹمبر میں ابھی تیرہ تاریخ کو دو بار ہم نیگوشیٹ کر گئے اور اپنا کیس پورے کا پورا ان کو ان رائٹنگ بھی دے گئے نرندر سنگھ تومر نے تین تاریخ کی لیٹر ڈالی جب ہم پنجاب سے چل پڑے تو کال ہمیں کہا گیا کہ منڈے کو میٹنگ ہوگی اس کے کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی آج کنڈیشن لگا کے لیٹر بھیج دی تو ہمیں کوئی شاک نہیں ہے ایجیٹیشن کرنے کا وہ ہماری مانگے ماننے ہم چلے جائیں گے گھر کو ہریانہ سے راستان دے کسان دے میں بتاتا ہوں اس کے بار میں یہ بات سپسٹ ہونا چاہیے جیسے ہمارے ادھیکشی نے بات کیا کیا ہے کہ کال ہے سنیوکت کسان مورچے کا پنجاب میں سنگھرش زیادہ ہے زیادہ لوگ ہے اسی لئے ہمارا یہ پتی بھی ہے کہ اس کو گورنمنٹ بول دی ہے پنجاب کے کسان ہی زیادہ تڑ پرے ہیں باقی جگہ آج دیکھ لو ہریانہ کے کسان بیٹھے ہیں یو پی کے کسان آئے ہیں برادی میں وہاں گازی پور جو وہ ہے بھڑ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہیں مدیہ پردیش راجستان سے میدہ پٹکر کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے سو یہ سنیوکت کسان مورچے کی کال ہے ایک دوسرا جو انہوں نے کر رہا ہے اپنے امیت شاہ جی کے گرہ منتری جی نے وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو آل انڈیا نہ بتا کے اس کو پنجاب کے تیس سنگھٹنوں کا تک ہی رکھا جائے اس لئے وہ چٹھی بھی ہم کو ہی لکھتے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ابھی جو 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 جوانٹ سنگھرش مورچہ ہے وہ ابھی پورا روپک تیار کر لیا ہے ان کو بھی ان کو بھی انوائٹ ان کو کرنا چاہیے پنجاب کے سنیٹر تو ہیں ہی ہیں ڈلے آل جی سنگھٹ کے سار منچ میں ہے راجے وال جی ہیں اور ککا جی ہیں گرنام سنگھ ہے تو ان کو کیوں نہیں کرتے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے ہم تو تیس جائیں گے ہی جائیں گے ہم کو تو بلانا ہی بلانا ہے لیکن ان کو کیونکہ آل انڈیا مومنٹ ہو گیا ہے آل انڈیا کو بھی ساتھی ہی کرنا چاہیے ہم نے چاہتے کوئی میٹنگ دے وہ ہماری کروڑ کا جرمانہ پانچ سال کی سجا کا جو آڈی نے سے واپس دیا وہ علام کر دے ہم چلے جائیں گے میڈ کا شوق نہیں ہے ٹی بلتے جاؤں گے جانے سوالتا ہے یا کہ ٹی بلتے جاؤں گے ہر ہر ہلتے جانے کال آئے گی اندر سرکار کی تا ہمیں ہم ایک سیپٹ کریں گے اور جائیں گے بارن سرکار ان تین قانونوں کو ختم کروانا ان کو رد کروانا ہماری پہلی مانگ ہے وہ ہر حال میں ختم ہونے چاہیے اور ان کے ساتھ ایک بات اور جھن میں رکھنی ہے جو ہم مانگتے ہیں وہ یہ مانگ ہے کہ ایم ایس پی یا جو اس کی گرنٹی اور اس ایم ایس پی پر خریدنے کی بھی گرنٹی اس کا قانون بنے وہ قانون بنائے سرکار پھر ہمارا مطلب یہ کسانوں کے جو اوپر جو کوہڑا اٹھا ہے کسانوں کی جو جیسے ہمیں ڈیتھ ورنٹ کہتے ہیں اس سے کسان کا بڑا ہو پائے گا بچ جائیں گے ہمارا مطلب اتنی کہنا ہے آگے مطلب میں کھڑا ہو کے گئے دوں میں کھڑے کس کو باہر دیگا ہے کہ میں کھڑے ہوں کے بات کرنے کی ایسے میں تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا جو بنیادی جو شنکے ہیں ہمیں مودی سرکار کہتی ہے کہ یہ قانون ہم کسان کے بھلے کیلئے لائے تیرہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی منطری تین تھے اس میں ہمارا سوال تھا تھی کون سے کسان نے آپ سے یہ بھلا کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی یا کون سی ارگنائزیشن نے بھلا کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی دوسرا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بچولیوں کو نکالنے کے لیے ہم نے یہ قانون لائے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈیفائن بچولیا ہمارے پنجاب اور ہریانے کا مارکٹنگ سسٹم this is one of the best in the world تو وہاں پہ جو آڑتی ہے وہ کیا کرتا ہے ہم ٹرالی لاتے ہیں وہ کھالی کرواتا ہے اس کو اس کی صفائی کرواتا ہے اس کو ریٹ لگوا کے گھرید ایجنسی سے پھر اس کو بوریوں میں بھر کے ان کو ٹرانسور کرتا ہے تو ساری پیمنٹ لے کے کسان کو دیتا ہے اگر وہ پندرہ سو روپے گھریدے اور انیس سو پچی کا بل بنایا پھر تو بچولیا ہوا اس نے یہ ساری سارویس دی اس کے لیے اس نے اپنا کمیشن لے لیا ہی سارویس پروائیڈر is not بچولیا بچولیا آپ بچولیا آپ بچولیا کے دباؤ میں ہے کیونکہ آپ نے ڈیفینس میں بچولیا رکھے ہوئے ہیں آپ نے بھارت سرکار کا جو ٹریڈ اور کومرس ہے اس کے لیے بچولیا رکھے ہوئے ہیں ہر کام کے لیے بچولیا رکھے ہوئے ہیں بھارت سرکار کا کہیں بھی کوئی بھی سودہ ہو بغیر بچولیا کے نہیں ہوتا اسی لیے ان کے دماغ پہ چڑا ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہی سارویس پروائیڈر is not بچولیا اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو قانون بنایا ہے ہم نے ایک دیش ایک منڈی بنا دی گراؤنڈ ریائلٹی یہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی سکس میں ہم نے ایک ایجیٹیشن لڑا جب زونرل رسٹکشنز تھی ہم پنجاب سے باہر گئے ہوں نہیں جیل گئے اور دوسری طرح ایک ہائی کوڈ میں کیس ڈالا جس نے نومبر سیونٹی سکس میں فیصلہ دے دیا کہ سرکار کسی بھی کسان کو روک نہیں سکتی وہ اپنی پیداوار دیش کے کسی بھی کونے میں کتنی ماترہ میں جب جی چاہے وہ لے جا سکتا ہے اس کو آپ سٹاکسٹ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنا کھون پسینہ بہا کے پیدا کرتا ہے تو سیونٹی سیونٹ میں جب جنتہ سرکار آئی تو پہلا پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے کہ دیش میں سارے دیش کا ایک زون ہوگا ہم نے پوچھا کہ بہار سے پیڈی پنجاب میں آتی ہے یوپی سے پنجاب میں آتی ہے یوپی سے گہیوں پیڈی پنجاب اور حریانہ میں آتی ہے کوئی پابندی نہیں ہم اپنا کنوں بنگال میں بینگلور میں بیجتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہمارا یہاں تک دلی تک ہماری پہنچ ہے عام کسان کی سبجیمنڈی ازاد پر میں لاتے ہیں کوئی پابندی نہیں پیاز کیلہ سنترہ مہراشتر سے سارے دیش میں جاتا ہے کوئی پابندی نہیں سیب ہمارچل سے جمہو کشمیر سے سارے دیش میں جاتا ہے کوئی پابندی نہیں آپ نے کیا نیا کام کیا ایکچولی کوئی پابندی ہے نہیں اپنے کارپریٹس کو خوش کرنے کے لیے انہیں اور کوئی لوجک نہیں ملتا تھا تو کہا کہ ہم نے تو جی ایک دیش ایک منڈی دے دی ریالیٹی یہ ہے کہ ایک دیش دو منڈیاں منا دی ایک منڈی ہے which is گورنڈ بائی ای پی ایم سی ایکٹ کسی قانون کے تحت سال 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 سے وہ کام کر رہی ہے جو ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ ہے ہر کسان کو اس کی سمجھ ہے ایک منڈی جو انہوں نے منائی اس میں قیدہ قانون ہی نہیں کوئی بھی آدمی اسے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں وہ صرف اپنے پین کارڈ سے یا کوئی بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے جو ادھکارت ڈاکومنٹ آؤس سے کہیں بھی کتنی بھی کراپ کسی قسام سے خرید سکتا ہے کھیج سے خرید سکتا ہے گھر سے خرید سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کوئی امیر آدمی چار گاؤں کی گیوں خرید کے لے جائے بعد میں پیمنٹ نہ کرے کوئی پرویجن نہیں کہ ہم اس کے غلاب کورٹ میں جا سکتے ہیں صرف ایس ڈی ایم کے پاس جائیں گے جائیں گے ایس ڈی ایم بھی کچھ نہیں کرے گا وہ ریکنسیلیشن بورڈ بنائے گا ریکنسیلیشن بورڈ جس سرکار کی جس پارٹی کی سرکار ہوگی اس کے لوگوں کا ہوگا وہ اپنے اپوننٹ کو حریص کریں گے تو اس کے قلاب کوئی کاروائی نہیں اگر نہیں ہوئی تو پھر لیپٹی کمیشنر کے پاس جائے گا اس سے آگے وہ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتا تو ہم نے کہا یہ کسان کو لوٹنے کی ایک الگ چال ہے سیکشن وائز ہم نے ٹوٹل سارے ایکس کو بھارت سرکار کے منطریوں سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے ان کو ڈاکومنٹ ساتھ دے دیئے آج تک سرکار کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کانٹریکٹ اگری کلچر کے لیے ہم نے ایک نیا قانون دے دیا ہمارے پاس مثال ہے ہم گنہ بیجتے ہیں تو ہمارا شوگر مل سے کانٹریکٹ ہوتا ہے شوگر مل والے دو دو سال پیسے نہیں دیتے کسان اس کا کیا بگاڑ لیتا ہے ایجیٹیشن کرنی پڑتی ہے اور ساڑھے آٹھ پرسنٹ ریکوبری پہ گرنے کا دامتہ ہوتا ہے اگر ریکوبری زیادہ ہو جائے تو اندہ اینڈ آف دا ہیئر وہ اس کی ریکوبری کے حساب سے ایڈیشنل گین پرائز دینے کا پرابدان ایکٹ میں ہے کبھی کسی نے نہیں دی تو ایسے ایکریمنٹ جو آپ ہمارے کرواؤ گے ان کے اس میں لکھ دیا کہ وہ ایکریمنٹ رد کر سکتا ہے اگر جب کراو پائے گی اس کی کوائلٹی پہ اس میں جو پیسٹی سائٹ ریسیڈو ہے اس بہان نے کسی نہ کسی بہان نے وہ رد کرے گا تو جو اس کو خاد وغیرہ جو اس کے لیے پیسہ دیا ہوگا کسان کو اس کے لیے وہ جائے گا ایس ٹی ایم کے پاس اس میں اس کے خلاب لکھ رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کرکی نہیں ہوگی زمین کی لیکن جو سیکشن پندرہ میں لکھا ہے کرکی نہیں ہوگی اس کے اگلے سیکشن میں لکھا ہے کہ اگر ایس ٹی ایم اس کے خلاب کسان کے خلاب فیصلہ دے دے that amount can be recovered under land revenue land revenue act کا مطلبہ کرکی ہوگی وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں تو essential commodities act میں amendment کر کے total کھلی چھوٹ دے دی ہمارے سے خرید دیں گے گے ہوں انیس سا روپے سٹاک کر کے رکھ لیں گے جب کنسیومر کے پاس جائے گا اس کی کوئی سٹاک لیمٹ نہیں کوئی اس کا حساب چیک نہیں کرنا جب کنسیومر کے پاس جائے گا وہ اس سات ہزار پیک ونٹ بکے گی یہ آج ہمارے دیش کے کنسیومر میں سمجھ میں نہ آئے لیکن اندہ لانگ رن کنسیومر بھی مرے گا پروڈیوسر بھی مرے گا ہم سرپلس مارکٹ میں ہیں پنجاب میں فیٹ اور پیٹی سب سے زیادہ پیدا کرتے ہیں اگر گورنمنٹ کی خرید بند ہو گئی یہ کہتے ہیں ایم ایس بھی رہے گی ایم ایس بھی رہے گی اس وقت تک جب تک سرکاری خرید رہے گی جب تک ان کا کمپیٹیٹر جو پرانا سسٹم ہے وہ رہے گا جس دن پرانا سسٹم ختم ہو گیا مارکٹ جھوڑ گیا تو اس کے بعد اس کے بعد وہ اپنے بیدو سے ناپے کا جو کارپرٹ ہاؤس ہے وہ اپنی مرجی سے خرید دے گا دام کریش کر جائیں گے سٹیٹ کی ایکانومی بھی جائے گی کی کسان بھی جائے گا ساتھیو ابھی آ damals اگر جاتے والا کسان لیدان پاری جانت کو آپ ان کو گڑا تقلی کر تو ابھی کوشن انسر کا سبھی سن سٹ ہو رہا ہے کوشن انٹر دے لیتے ہیں ٹین سپیکرز ہمارے بول دیئے تو بلکتر ہمارے کہ کس مت ان Carnival یہ دونوں باتیں غلط ہے ہم نے کبھی پچھلے دو مینے ریلوے ٹریک پہ بیٹھے رہے کسی بھی پولیٹکل پارٹی کو ہم نے اپنی اسٹیج استعمال نہیں کرنے ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تو کوئی نو کوئی تلجام لگائیں گے جہاں تک کنٹرڈ پنتیوں کا سوال ہے ہمارا اس سے کوئی باستہ نہیں نہ کنٹرڈ پنتیوں کا اس اندولن سے یہ کسانوں پہ یہ دبعہ لگانے لگانے لگاتے وقت میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بشرمی سرکار کر نہیں سکتی اتنی بڑی گیترین میں لوگ آ جاتے ہیں کئی بار ایکسپلائٹ کرنے کو لیکن اوورال یہ استطیق کہیں نہیں ہے آپ مل کے دیکھ سکتے وہ سیدھے سادھے کسان ہیں جو یہاں ہیں ان کو اپنے فیوچر کا فکر ہے اس لیے وہ یہاں آئے بیٹھے ہیں جو ایسے لوگ ہیں وہ بڑے تیز ہوتے ہیں وقت کا فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چیک کرتے رہے ہیں آج ہم نے کچھ کمیٹیاں بھی بنائی ہیں ولنٹیئرز کھڑے رہیں گے جگہ جگہ پہ آج بنا دی ہیں کمیٹیاں ایسے لوگوں کو سب کو چیک کرنے کیا ہے پھر آپ کو شاید معلوم نہیں تین ستمبر کو کس اگری کلچر سیکٹری کی میٹنگ تھی اس دن منتری بھیج دیئے پنجاب میں ہمیں بلا لیا یہاں ہم اس میٹنگ میں واک آؤٹ کر گئے تھے اس کے بعد تیرہ نومبر تیرہ نومبر کو یہاں میٹنگ تھی اس میں تین منتری تھے پیوش گویل نرندر سنگھ تومر اور سوم پرکاش تین منسٹر تھے سارا دن ساڑھے تین گھنٹے ہم نے بحث کی اس کے پاس ان کے پاس کوئی جواب نہیں لیکن اس کے بعد آج جو میٹنگ انہوں نے ہمیں کل کہا تھا کہ آپ کے ساتھ منڈے کو انہوں نے بولا تھا میٹنگ کریں گے جب لیٹر آئی تو اس میں کنڈیشن ڈال دی اس لئے ہم نے اس کو ریجکٹ کر دی ایک سمرتب نیتا شیو کمار ککا بھی آپ کے اندول میں دیکھے گئے ہیں کیا یہ میں کلیر کر دیتا ہوں میں کلیر کر دیتا ہوں اس بات کو شیو کمار ککا شیو کمار ککا آر ایس ایس کے کسی سمیں کسان ونگ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں لیکن ان کا یہ کلیر کر لے سبی بھائی ان کا اسی پر کسانوں کے مددوں پر شیو شیو راج چوہان جی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہوئے کہ کسانوں کی جو مانگ ہے وہ پوری کی جائے جب انہوں نے کسانوں کی وہ مانگ موری نہیں کی ان کے خلاف اندولن کیا اور پورے کا پوری راج دانی کو ٹریکٹروں سے جیسے آج ہوا ہے ایسے انہوں نے بلوک کیا اور اس کے بعد ایجیٹیشن بڑی تو ککا کے پانچ کسان گولی مار کر بی جے پی سرکار نے قتل کر دیئے تو بتائیں ہمارے ہمارے جس تو سیورا جو آنسے پرسنل رنجیس کا معاملہ بھی بتا نہیں موکیش خانہ نے کہا ہے کہ کسان آگو جڑے تھے بیٹھے نے سارے لوٹوں نے انہوں دیش دے آنا داتا نی کیا جانا چاہید ہے ریڈیکل نے دے جیڑی کنگنا رناؤت ہے انہیں ساڑیاں بی بیاں دے ٹپنی کیتی جڑیاں کسان سنگر نے کی او ساریاں سو سو روپے دے آڈی دے لیا نیا گیا جیڑے 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 آن داتے دا پیدا کیتا آن کھا کے ہو جا پاپ جو ایسے جو آن داتا کا پیدا کیا آن پانی کھا کے ایسی باتیں کرتے ہیں ایکچولی وہ لکریٹیو لائپ جینے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں گاؤں کی لائپ کیسی ہے تو وہ میں مینٹلی بیمار ہے وہ ہم نندہ کرتے ہیں ہم نندہ کرتے ہیں ہم نندہ کرتے ہیں بھی بیان دیا ہے ہم نے بولا ہے کہ کسان جو ہے باتشیت کی بات کریں پردشن کی بات نہ کریں دھنڈ کی بات نہ کریں ارے وہ کیا بات ہے اتنی دیر سے ہم پردشن کرتے آ رہے ہیں باتشیت کرتے نہیں کیا کریں اور ہم مائک سے آیا تو پیچھ کو پیٹھا ہو سا ہے اچھا چلو ایسے ہے جو ہم نے نیگوشیشن سے کبھی اتراز نہیں کیا ہم سپٹمبر میں ابھی تیرہ تاریخ کو دو بار ہم نیگوشیٹ کر گئے اور اپنا کیس پورے کا پورا ان کو ان رائٹنگ بھی دے گئے نرندر سنگھ تومر نے تین تاریخ کی لیٹر ڈالی جب ہم پنجاب سے چل پڑے گی تو کل ہمیں کہا گیا کہ منڈے کو میٹنگ ہوگی اس کے کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی آج کنڈیشن لگا کے لیٹر بھیج دی تو ہمیں کوئی شاک نہیں ہے ایجیٹیشن کرنے کا وہ ہماری ماں کے مان میں ہم چلے جائیں گے گھر کو آج دا جیسے نہیں ہے کہ جیسے ہمارے دیکھشی نے بات کیا کیا ہے کہ کول ہے سنیوکت کسان مورچے پنجاب میں سنگھرش زیادہ ہے زیادہ لوگ ہیں اسی لیے ہمارا یہ پتی بھی ہے کہ اس کو گورنمنٹ بول دیا پنجاب کے کسان ہی زیادہ تڑ پرے ہیں باقی جگہ آج دیکھ لو ہریانہ کے کسان بیٹھے ہیں یوپی کے کسان آئے ہیں تو برادی میں وہاں گازی پور جو وہ ہے بارڈر ہے وہاں بیٹھے ہیں مدیہ پردیش راجستان سے میدہ پٹ کر کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے سو یہ سنیوکت کسان مورچے کی کول ہے ایک دوسرا جو انہوں نے کرا ہے اپی امید شاہ جی کے گرہ منتری جی نے وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو آل انڈیا نہ بتا کے اس کو پنجاب کے تیسے گھٹنوں کا تحقیل رکھا جائے اس لیے وہ چٹھی بھی ہم کو ہی لکھتے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ابھی جو 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 سنگرش مورچہ ہے وہ کو ابھی پورا روپک تیار کر لیا ہے ان کو بھی ان کو ٹیکل ان کو بھی انوائٹ ان کو کرنا چاہیے پنجاب کے سنیٹر تو ہیں ہی ہی ہیں ڈلے آج جی سنجیوٹ کے سار منچ میں ہے راجیوال جی ہے اور ککا جی ہے گرنام سنگھ ہے تو ان کو کیوں نہیں کرتے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے ہم تو تیس جائیں گے ہی جائیں گے ہم کو تو بلانا ہی بلانا ہے لیکن ان کو کیونکہ آل انڈیا مومنٹ ہو گیا ہے آل انڈیا کو بھی ساتھی کرنا چاہیے ہم نے اپنی مانگے ہم نہیں چاہتے کوئی میٹنگ دے وہ ہماری مانگے مان لے علان کر دے کہ جو تینوں قانون ہیں جو کسان ورودی ہیں وہ ہم نے واپس لے لیا ہے وہ علان کرے کہ جو بجلی کا آر ڈی لنس ہے وہ واپس لیا ہے وہ علان کرے کہ جو کسانوں پر ایک کروڑ کا جنوانہ پانچ سال کی سجا تجوارڈی ہے